دوستو یہ دنیا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خطروں سے بھری ہوئی ہے جہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے خوبصورت قدرتی مقامات اس دنیا میں پائی جاتے ہیں وہیں کچھ ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں انسان کا قدم رکھنا موت کو دعوت دینا ہے تو دوستو آج کی اس روڈیو میں آپ کو دنیا میں موجود پانچ ایسی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا سے بالکل ہی جدا ہیں اور وہاں عام انسانوں کا جانا منع ہے مگر یہ جگہیں دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو یہ جزیرہ خلیج بنگال میں واقعہ ہے جہاں پر رہنے والے لوگ دنیا سے کٹ کر رہ رہے ہیں اس جزیرے پر لوگ ساٹھ ہزار سالوں سے بھی زیادہ دیر تک رہتے آ رہے ہیں یہ لوگ باہر سے آئے انسانوں کو پسند نہیں کرتے اور یہ لوگ قدیم وقتوں سے یہاں پر موجود ہیں اس جزیرے کے لوگوں پر جدید دور کے کوئی اثرات نہیں پڑے یہ جزیرہ گھنے جنگل کے پتوں سے ڈھکا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے کے اوپر سے اگر کوئی جہاز یا ہیلیکوپٹر گزر جائے تو یہ لوگ تیر مارنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں نے ان سے کمیونکیشن کرنے کی کوشش کی لیکن یہ لوگ سیدھی بات کرنے کی بجائے تیروں سے بات کرتے ہیں دوہزار چار میں جب سنامی آیا تو بہت تباہی کا باعث بنا اس جزیرے سے گزرنے والے جہازوں کو تیر مارے ان کی تیر اندازی کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ بچ گئے ہیں اور ان کو کسی کی ضرورت نہیں جزیرے میں جہاں خوراک ملتی ہے یہ لوگ وہی بچ جاتے ہیں انیس سو ستر سے نوے کے درمیان ان لوگوں سے پانچ سو سے زیادہ دفعہ بات چیت کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے لیکن ہر مرتبہ کا جواب تیروں سے ملا ہے یہ لوگ اس جزیرے کے قریب دو ماہی گیروں کو نیند کے دوران قتل کر چکے ہیں شاید یہ لوگ اس نئی دنیا سے اس لیے الگ رہنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو جائے یہ وبائی مرض سے ان کی نسل ختم نہ ہو جائے انڈین گورنمنٹ نے اس جزیرے پہ جانے پر پبندی لگا دی ہے انہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ابھی بھی ایسے قبائل موجود ہیں جو باقی دنیا سے کٹے ہوئے ہیں ہم ان انوکھے لوگوں کے بارے میں یہی گمان کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی دن اس جزیرے کے لوگ اپنا ساحل پار کر کے باقی دنیا کی طرف روجان کر سکیں دوستو اگر آپ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو غیر ممولی جگہوں پر جانا اچھا لگتا ہے تو شمالی یکرین آپ کی فیرست میں ضرور شامل ہونے چاہیے اور ہم آپ کو چرنوبائل کا مشورہ دیں گے 1986 تک یہ ایک پر رونک قصبہ ہوتا ہے اور یہاں کے بشندوں کی تعداد 16000 سے زائد تھی لیکن پھر 26 اپریل 1986 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں اس جزیرے کو فوری طور پر خالی کرنا پڑ گیا اس جزیرے کے نیوکلئر پاور پلانٹ میں ایک ریاکٹر کو ٹیسٹ کرتے ہوئے حادثہ پیش آ جاتا ہے جب پلانٹ کو خالی کیا تو ریاکٹر میں دھماکے شروع ہو گئے جس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے اور ریڈیو ایکٹیو کا دھوان پوری فضاء میں پھیل گیا یہ دھوان سوویت یونین اور یورپ تک پھیلتا چلا گیا سوویت یونین اس حادثے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دنیا کو اس حادثے کا جب پتا چلتا ہے جب ایک ہزار کلو میٹر دور سویڈن کے پاور پلانٹ میں علام بجنا شروع ہو جاتے ہیں یہ علاقہ دنیا کا سب سے زیادہ ریڈیو ایکٹیو علاقہ ہے اور پھر یہ علاقہ دلچسپی کا مرکز بن گیا اس علاقے میں آپ کچھ دیر ہی رہ سکتے ہیں فوری طور پر خالی کرنے کے نتیجے میں یہاں بہت سی چیزیں بکھری ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں دوستو یہ جزیرہ جنوبی انڈین اوشن میں انٹارٹیکا کا جزیرہ ہے یہ آسٹریلین اور جنوبی افریقہ کے درمیان اور انٹارٹیکا سے سولہ سو کلو میٹر کی دوری پر واقع ہے یہ جزیرہ دنیا سے الگ تھلگ ہے اس لیے اس کا شمار ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر انسان بہت کم پہنچ سکتے ہیں یہ جزیرہ گلیشئر سے ڈھکا ہوا ہے اس جزیرے کے درمیان دو ہزار سات سو چھالیس میٹر انچا آتش فشان کا پہاڑ بھی موجود ہے جس کو بگ بین کہتے ہیں اور اس لیے یہاں پر انسان کم ہی پہنچ پاتے ہیں اس جزیرے پر بہت سے قدرت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جزیرہ اسٹریلیا کی عمل داری میں آتا ہے اور یہاں بغیر اجازت کے آنا منع ہے کیونکہ اس جزیرے پر بہت سی عجیب مخلوقات بھی پائی جاتی ہیں یہاں پہنچنا اتنا آسان بھی نہیں اگر آپ اپنے سفر کا آغاز اسٹریلیا سے کریں تو یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو دو ہفتوں سے زیادہ لگ سکتے ہیں اور سمندر میں آپ کو بہت عجیب محول کا سامنا بھی ہوگا یہاں کا سفر کرنے والوں کا اصل راستے سے بھٹک جانا کوئی خاص بات نہیں ہے کیونکہ تین سالوں میں ایک دفعہ ہی کوئی سائنٹیفک مشن کے لیے یہاں پہنچ پاتا ہے یہ جزیرہ کلائیمٹ چینج کی وجہ سے بہت متاثر ہو چکا ہے تقریباً پچاس سالوں میں یہاں کے گلیشئرز بگل گئے ہیں گلیشئرز بگلنے کی وجہ سے یہاں کی زمین، ذرخیز اور طلاب بن چکے ہیں نہ ختم ہونے والی بارش اور جماعت دینے والا ٹمپریچر بھی موجود ہے اگر آپ تنہائی پسند ہیں اور اڈوینچر کرنا چاہتے ہیں تو ہرڈ آئیلنڈ دنیا کی بہترین جگہوں میں سے ایک ہے دوستو سینٹیاغو کا یہ جزیرہ ریکو کے ساحل سے دور واقعہ ہے اور منکی آئیلنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں بہت سے کیوٹ بندر موجود ہوں گے لیکن دوستو یہاں بندر ہونے کے ساتھ یہ جگہ بہت پرسرار بھی ہے یہ کہانی 1938 سے شروع ہوئی جب ایک امریکی سینٹیسٹ کلیرنس رے کارپینٹر بندروں کی ایک نسل کو یہاں لے کر آباد کر دیتا ہے اس کا مقصد بندروں کے برطاو کو جانچنا تھا اس لیے اس نے سوچا کہ وار بار افریقہ جانے سے بہتر ہے اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک جزیرے پر بندروں کو آباد کیا جائے ان بندروں کے ساتھ بہت برے تجربے کیے گئے یہاں پر ایک ہزار سے زیادہ بندر موجود ہیں اگر آپ اس جزیرے پر جانے کا سوچ رہے ہیں تو ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ کسی بندر کے قریب نہ جائیں کیونکہ یہ بندر اپنے ساتھ وبائی امراض کو ساتھ لیے پھرتے ہیں جو کہ انسان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتا ہے دوسری طرف اگر اس جزیرے کو دیکھا جائے تو یہ قدرت کا شاہکار ہے اس جزیرے پر ہر خاص و عام کو جانے کی اجازت ہے لیکن اب ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر صرف ایسے سائنٹسٹ جن کے پاس ہر طرح کی فسیلٹیز موجود ہیں وہی جا سکتے ہیں انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ دو ہزار سترہ میں قریبین کے سمندر میں ایک طوفان آیا جسے ہوریکین ماریا کہتے ہیں اس جزیرے پر تباہی کا بائس بن جاتا ہے اور بہت سے بندر اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لیکن خوش قسمتی سے بہت سے بندر ابھی بھی بچ گئے ہیں اگر آپ یہاں جانے کی حمد کریں تو آپ کو بہت سے بندر دکھائی دیں گے نمبر ون سنیک آئیلینڈ برازل دوستو اگر سامپوں کا سن کر آپ کام جاتے ہیں تو سنیک آئیلینڈ برازل آپ کی آخری جگہ ہوگی جہاں آپ جانا چاہیں گے کیونکہ یہ آئیلینڈ دنیا کا سب سے خطرناک سامپوں کا گھر ہے اس جزیرے پر برازلین گورنمنٹ نے جانے پر پبندی آئید کر رکھی ہے لیکن کچھ بہادر لوگوں کو جانے سے کون روک سکتا ہے یہ جزیرہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک نسل کے سامپوں کا گھر ہے ان سامپوں کو گولڈن لینچڈ وائپر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس جزیرے پر چار ہزار سے زائد قسموں کے سامپ موجود ہیں جو کھانے کی تلاش میں اس جزیرے کے گر چکر لگاتے رہتے ہیں ان کی لمبائی چالیس میٹر تک ہو سکتی ہے گولڈن لینس ہینڈ نامی یہ سامپ پورے جزیرے پر پائے جاتے ہیں برازلین نیوی بھی جہاں جانے سے کتراتی ہے انیس سو نو میں یہاں ایک لائٹ ہوس تعمیر کروایا گیا کہا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ سامپ موجود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گیارہ ہزار سال پہلے جب سمندر کی سیتہ انچی ہو جاتی ہے تو سارے سامپ یہاں پھنس جاتے ہیں اور اکیلے رہنے کی وجہ سے ان سامپوں کا زہر دوسرے سامپوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اگر یہ سامپ انسان کو ڈس لے تو فوری طور پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ ملنے پر انسان مر جاتا ہے یہ اتنا زہریلہ ہے کہ اس کے ڈسنے کے بعد انسان کا ڈسم پگلنا شروع ہو جاتا ہے یہ وائپرز کھانا نہ ملنے کی وجہ سے زیادہ خطرناک بن گئے ہیں ان کی خوراک کا ذریعہ صرف پرندے ہیں کبھی کبار یہ پرندے بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتے اور ان سامپوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہی اڑ جاتے ہیں ان سامپوں کا زہر دوسرے علاقے کے سامپوں سے پانچ گنا زیادہ ہوتا ہے یہاں بہت سے لوگوں کی کہانیاں موجود ہیں جو یہاں آ کر پھنس گئے اور لا پتہ ہو گئے ان سامپوں نے لائٹ ہوس کی رخوالی رکھنے والوں پر کئی بار حملہ کر دیا ہے اور شاید لوگوں کی ہڈیاں اس جزیرے پر دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ اس جگہ جانے کا سوچ رہے ہیں تو ہم بتاتے چلیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی واپسی ناممکن ہو جائے تو دوستو یہ تھی دنیا میں موجود پانچ ایسی خطرناک ترین جگہ جہاں پر انسان کا جانا موت کو گلے لگانے کے برابر ہے تو ان سب میں سے کون سی جگہ آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں موسیقی